ایمان ہے قول مصطفی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد پاک ہے اکسرو من الصلاة علیہ فی یوم الجمعہ و لیلت الجمعہ فمن فعل ذالک کنت لہو شہیدا و شافعا یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام اشاد فرمایا کہ جمعہ المبارک کے دن اور رات کو مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ جو شخص بھی ایسا کرے گا یعنی جمعہ المبارک کے دن میں اور رات میں درودوں کی کسرت کرے گا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کل قیامت کے دن میں اس کا گواہ بھی ہوں گا اور اس کی شفاعت بھی کرنے والا ہوں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے پروگرام درس بخاری شریف اور ہم آپ کو اس میں خوشامدید کہتے ہیں اس سلسلے میں آپ سمات فرماتے ہیں سحی بخاری شریف سے احادی سے مبارکہ اور ان کا ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ موتمت شروحات کی روشنی میں آپ جان پاتے ہیں کہ سرکار دعالم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی اصول سواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مدل چینل کے ناظرین قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر اپنے ذکر کا حکم دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرتے رہیں یہاں تک فرما دیا فَسْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ کہ تم ذکر میرا کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا یعنی ہمارا چرچہ ہو جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں شرف یہی نہیں بلکہ بہت سارے انعامات ہیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی بدولت اتا فرما دیتا ہے آئیے صحیح بخاری شریف سے ایک حدیث مبارک سامات فرمائیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذکر اور ذکر کی مجالس کا ذکر موجود ہے اس حدیث مبارک کو حضرت سیوننا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو راستوں میں گھوم پھر کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں یعنی ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جو مل کر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مصروف ہیں فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهُ تَنَادَوْ هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ تو جب وہ اس طرح کی مجالش کو پا لیتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر ایک دوسرے کو وہ آواز دیتے ہیں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی منزل اور اپنے مقصد کی طرف آ جاؤ یعنی ہمارا زمین پر نزول کرنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد ہمیں یہاں مل گیا ہے لہٰذا اب تم سب یہاں پر جمع ہو جاؤ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کا آنے کا انداز کیا ہوتا ہے پھر وہ ان لوگوں کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھاپ لیتے ہیں یعنی اپنے پروں کا سایہ ان کے سروں پر کر دیتے ہیں قَالَ فَيَسْعَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ عَلَمُ مِّنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِهِ تو ان کا رب عز و جل ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے وہ کیا کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے یہ بات پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے تو فرشت اللہ تبارک و تعالی کی اس حکم پر جواباً یہ ارز کرتے ہیں مولا وہ تو تیری تسبیح کر رہے تھے تیری پاکی کو بیان کر رہے تھے اور تیری حمد کر رہے تھے تیری عظمت اور تیری بڑھائی کو بیان کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ جو میری اتنی حمد و سنا کر رہے ہیں عام طور پر مدین سینل کے ناظرین جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کی تعریف دیکھنے کے بعد ہی کی جاتی ہے یعنی دیکھا ہوتا ہے کہ اس کا مرتبہ کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے پھر اس کے بعد بندہ اس شخص کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ میری اتنی حمد بیان کر رہے ہیں میری تعریف کر رہے ہیں میری سنا کر رہے ہیں میری بڑھائی کو بیان کر رہے ہیں میری بزرگی کو بیان کر رہے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ جو اتنی قصرت کے ساتھ میرا ذکر کر رہے ہیں اور میری بڑھائی اور میری پاکی کو بیان کر رہے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں لا واللہ ما رعاوکا تیری قسم ہے انہوں نے تجھے نہیں دیکھا تو اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے کہ اب نہیں دیکھا تھا تو یہ عالم ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو میرے ذکر کی کیا کیفیت ہوتی میری پاکی کو بیان کرنے کی میری بھاڑائی کو میری عظمت کو بیان کرنے کی پھر کیا کیفیت ہوتی تو فرشتے کہتے ہیں لاو رعاوکا کانو اشد لکا عبادہ و اشد لکا تمجیدہ و تحمیدہ و اکسر لکا تصویحہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری بہت زیادہ عبادت کرتے کسرت کے ساتھ عبادات میں اپنے زندگی کو بسر کرتے اور زیادہ شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ تیری پاکی اور تیری بزرگی کا بیان کرتے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے فَمَا يَسْعَلُونِي وہ مجھ سے مانگ کیا رہے تھے کس بات کا سوال کر رہے تھے تو فرشتے کہتے ہیں مولا وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے تو اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے وَحَلْ رَعَوْهَا کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے تو فرشتے کہتے ہیں لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَعَوْهَا اے ہمارے رب انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا تو اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَعَوْهَا کہ اگر وہ دیکھ لیتے میری جنت کو تو پھر کس کیفیت کے ساتھ وہ جنت کا شوال کرتے تو فرشتے کہتے ہیں لَوْ أَنَّهُمْ رَعَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصَا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبَا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَتًا وہ عورت کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے یعنی جنت کو دیکھ لیتے تو شدت کے ساتھ اس جنت کو پانے کی خواہش کرتے اس کی طلم میں شدید کوشش کرتے اور اس میں پھر وہ زیادہ رغبت رکھتے اور یقینی بات ہے جب انسان دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کی کوششیں بدل جاتی ہیں اور پھر وہ زیادہ سٹرگل کرتا ہے اس چیز کو پانے کے لیے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف ہوتی ہے اور اس کی اندر کوالٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بڑے اوصاف اچھے ہوتے ہیں پھر ان اوصاف کی وجہ سے اس چیز کو پانے کی کوشش وہ زیادہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِمَّا يَتَعَوَّزُونَا وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے فرشتے کہتے ہیں مِنَ النَّار وہ جہنم سے دوزق سے پناہ مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَلَّ أَوْهَا کیا انہوں نے دوزق کو دیکھا ہے کہ جو اس سے پناہ مانگ رہے تھے تو فرشتے ارز کرتے ہیں کہ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّي مَا رَعَوْهَا انہوں نے تیری دوزق کو نہیں دیکھا اور یہ قسم کھا کر وہ یہ بات ارز کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ لَوْ رَعَوْهَا وہ اگر دوزق کو دیکھ لیتے تو پھر کتنی شدد کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے پھر کیفیت پناہ کا کیا عالم تھا یعنی کیا صورت ہوتی تو فرشتے ارز کرتے ہیں لَوْ رَعَوْهَا قَانُوا اَشَدَّ مِنْهَا فِرَارَا وَاَشَدَّ لَهَا مَخَافَتًا اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو شدد کے ساتھ اس سے راہ فرار کو اختیار کرتے اور اس سے خوف کرتے اور پھر اور زیادہ تیری پناہ مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ بے شک میں نے ان سب کو مخش دیا ہے ان میں سے ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ اِنَّمَا جَاعَ لِحَاجَتِن فُلَانْ ان میں سے نہیں تھا یعنی وہ سارے کے سارے تیرا ذکر کرنے آئے تھے تُجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے تیری طلب کر رہے تھے تیری رضا کو طلب کر رہے تھے اور تُجھ سے پناہ کو مانگ رہے تھے وہ سب کے سب اسی کام کے لیے آئے تھے لیکن اس اجتماعِ قصیر کے اندر ایک شخص ایسا تھا جو اس کام کے لیے نہیں آیا تھا اس کی کوئی اپنی حاجت تھی تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں هُمُ الْجُلَسَاُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِیسُهُمْ کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا یعنی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی بھی بخشش فرما دیتا ہے کہ جو اس مقصد کے لیے تو نہیں آیا تھا لیکن ان میں آ کر بیٹھ گیا تھا بس ان کی برکت ہے اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بیٹھنے والے کی بھی بخشش فرما دی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سمات کیا کہ ذکر کی مجالس کی کتنی برکت ہے اور ذکر کرنے والوں کی صحبت ایسی کارکر صحبت ہے کہ انسان اگرچہ کسی اور کام کے لیے بھی آتا ہے پھر بھی ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مغفیرت یافتہ لوگوں میں اس کا نام شامل فرما دیتا ہے متعدد مقامات ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے صبح و شام اپنی پاکی کو بیان کرنے اپنا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس ذکر پر جو انعامات ملیں گے ان انعامات کا وعدہ بھی فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہا الَّذین آمَنُ وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے عیسائی مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کا حکم دیا ذکر ہے کیا یاد کرنے کو ہی ذکر کہا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ایک مشہور ولی حضرت مجدد الافثانی قدسہ سر و حسامی فرماتے ہیں حقیقت الزکری رفع الغفلا کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت زائل ہو جائے غفلت دور ہو جائے جب غفلت دور ہو جاتی ہے تو یہی بات ذکر کی حقیقت سے تعلق رکھتی ہے یعنی غفلت زائل ہو جائے اور ایک لمحے کے لیے بھی انسان یادِ الٰہی سے غفل نہ رہے کیونکہ غفلت تو موت ہے اور یہ دل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے دل کا اتمنان ختم کر دیتی ہے بے چینیاں پیدا کر دیتی ہے اور جب یہ غفلت زائل ہو جاتی ہے تو ذکر کسرت کے ساتھ اس دل میں داخل ہوتا ہے پھر بے چینیاں ختم ہو کر انسان کے پاس اتمنان آ جاتا ہے تو غفلت زائل ہو جائے اور ایک لمحے کے لیے بھی بندہ یادِ الٰہی سے غافل نہ رہے اس کو ذکر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الشیطان جاثم على قلب ابن آدم فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَا شیطان اولادِ آدم کے دلوں پر قبضہ جمع لیتا ہے پس جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے اسی بات کو لے کر ملالِقاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک سوال کرنے کے انداز میں پھر اس کا بعد میں جواب بھی دیتے ہیں کیا وسوسہ سبب ہے غفلت کا یا غفلت سبب ہے وسوسے کا تو فرمایا حدیث میں تو بلکل واضح ہے وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَا کہ غفلت سبب ہے وسوسے کا تو جب بندہ غافل ہو کر شیطانی کاموں میں لگ جاتا ہے تو شیطان کو اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور یہی وقت ہوتا ہے جس میں وہ اس کے دل میں وسوسہ پیدا کر کے اس کو اللہ کی عبادات سے ذکر سے تمام وہ معاملات جس کا قرآن و حدیث میں حکم دیا گیا ہے اس سے دور کر دیتا ہے یعنی یادِ الٰہی سے غافل کرنے کا یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جیسے ہی غفلت میں گیا شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس کو یادِ الٰہی سے دور کر دیا مدین چینل کے ناظرین ذکر کی اقسام تو بہت ساری ہیں بعض عارفین نے ان کو سات قسموں میں منقسم فرمایا کہ ذکر کی سات قسمیں ہیں میں وہ آپ کی سامنے ارز کر دیتا ہوں کہا آنکھوں کا ذکر ہے کانوں کا ذکر ہے زبان کا ذکر ہے ہاتھوں کا ذکر ہے بندے کے وجود اس کے بدن کا ذکر ہے دل کا بھی ذکر ہوتا ہے ایون کے روح کا بھی ذکر ہے ایک ذکر ہے روح کا بھی اور ان ساتوں چیزوں کے اذکار کیا کیا ہیں فرمایا آنکھوں کا ذکر یہ ہے کہ ان سے آنسوں بہ جائیں خوفِ خدا سے انسان ڈر جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہو یادِ الٰہی میں اتنا مستغرق ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسوں بہنے لگتے ہیں یہ آنکھوں کا ذکر ہے اور کانوں کا ذکر توجہ کے ساتھ کلامِ الٰہی کو سنا جائے جو اللہ کے احکام ہیں ان کو سماعت کرے گا تو اس کو عمل کا ایک جذبہ مل جائے گا اور زبان کا ذکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سنا کرے اس کی پاکی کو بیان کرے اس کی عظمت کو بیان کرے جیسا کہ آپ نے سماعت کیا صحیح بخاری شریف کے حدیث مبارک میں کہ اللہ کے نیک بندے بیٹھ کر اللہ کی حمد و سنا کر رہے ہیں اس کی بڑھائی کو بیان کر رہے ہیں اس کی عظمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کی بزرگی کو بیان کر رہے ہیں اور ان کو کیسا ہی نام ملا مغفرت یافتہ ہو گئے اور جو ان میں بیٹھا اس کی بھی اللہ رب العزت ان کی برکت سے مغفرت فرما دیتا ہے تو زبان کا ذکر یہ ہے کہ اللہ پاکی حمد و سنا اس زبان سے بجا لائے اور ہاتھوں کا بھی ذکر ہوتا ہے ضرورت مندوں کو عطا کرنا اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ضرورت مندوں کو دینا ان کی مدد کرنا مالی معاونت کرنی پڑ جائے وہ کرنا اگر ان کا مال اٹھا کر اس جگہ پر پہنچانا پڑ جائے کہ جہاں وہ پہنچانے کا چاہتے ہیں اس میں بھی ان کے کام آ جانا اگر کوئی شرعی عذر نہ ہوتا اسی طرح بدن کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ جو بھی وعدہ الہیہ ہے اللہ کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا اور رب نے اس پر ہم سے ادامات کا وعدہ کر لیا ہے ہمارے وجود کا ہمارے بدن کا حق یہ ہے ذکر یہ ہے کہ تمام وہ وعدے جو انسان نے عالم ارواح میں کیے ہیں ان تمام وعدوں کو بجا لائے ان کو پورا کر لے تو گویا اس نے اپنے وجود کا حق ادا کر دیا ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکاة دینا یہ تمام کے تمام وہ کام ہے جن کے اوپر ہم نے وعدے کیے ہیں کہ ہم ہر بھلائی کے کام کے اندر ممانت نہیں کریں گے اسے روکیں گے نہیں اور اس کو چھوڑیں گے نہیں بھلائی کا کام ہو انسان کو چاہیے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ پر عمل کریں اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر عمل کرتا ہو نظر آئے دل کا بھی ذکر ہوتا ہے اللہ پاک کا خوف اس میں پیدا ہو جائے دل خوف خدا سے معمور رہے لب ریس رہے خشیتِ الٰہی سے دل دھڑکتا رہے اور اس کی رحمت سے نہ امید نہ ہو رحمت سے نہ امید بھی نہ ہو اور خوف بھی رہے اس لئے بات بزرگا نے دین نے کہا کہ بالکل خوف بھی نہیں بالکل امید بھی نہیں خوف اور امید کے درمیان میں رہے خوف بھی رہے امید بھی رہے کہ اللہ رب العزت عطا کرنے والا اور اس سے ڈرتا بھی رہے میرے عمال اس قابل نہیں کہ میں اس کو راضی کر سکوں لیکن امید بھی رکھے کہ میرا رب اپنی رحمت کے صدقے عطا فرمائے گا اور روح کا ذکر کیا ہے اللہ کی تقدیر پر تسلیم و رضا کا اظہار کرنا یہ روح کا ذکر ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرنے والوں کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں حدیث قلصی میں ہے کہ ان قریب جمع ہونے والے جان جائیں گے کہ کرم والے لوگ کون ہیں ارس کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم والے لوگ کون ہیں آپ ارشاد فرمائیے فرمایا ذکر کی محفلیں قائم کرنے والے وہ محافل کے جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تلاوت قرآن کی جاتی ہے اللہ کا ذکر تصویحات کی جاتی ہیں ذکر اسکار کیا جاتا ہے اور آدم وصائف پڑھے جاتے ہیں کہا کہ یہ ذکر کی محافل کو قائم کرنے والے لوگ ہی کرم والے لوگ ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انشہ روایت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم شرف اور شرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضاق کے لیے ذکر کرنے کے لیے بیٹھے یعنی ریاکاری مقصود نہ ہو کہ لوگ ہمیں ذکر کرنے والا کہیں گے لوگ کہیں گے جناب یادِ الہی سے غافی نہیں ہوتا لوگ کہیں گے نمازی ہے پریزگار ہے تقوی اختیار کرنے والا ہے گناہوں سے بچے لوگ کہیں گے اس مقصد کے لیے کرتا ہے فرمایا یہ مقصد نہ ہو فقط اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصود ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو فرمایا ایسے لوگوں کی اٹھنے سے پہلے پہلے ایک مجلس میں بیٹھ گیا وہاں اللہ کا ذکر شروع کیا تلاوتِ قرآن کی سپارہ ایک پڑا ہے فرمایا کہ اس کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے ایک منادی انہیں مخاطب کر کے یہ ندا کرتا ہے کہ مغفرت یافتہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ کہ تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل لیے گئے گناہ کتنے تھے ہزار دو ہزار پچاس ہزار پچاس لاکھ جتنے بھی گناہ تھے ان کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ منادی یہ ندا کرتا ہے مغفرت یافتہ ہو کر اٹھ جاؤ تمہارے جو گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرانی کبیر کی ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا جو قوم کسی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے ایک پوری قوم ہے ایک برادری ہے ایک خاندان ہے ایک قبیلہ ہے بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کر حضور کا ذکر کر رہے ہیں فرمایا ان کے اٹھنے سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تمہاری مغفرت ہو گئی ہے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرنے والوں کا مرتبہ اور مقام بیان کرتے ہو فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکہ کے راستے پر اس وقت سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ پر سے ہم گزر رہے تھے وہ پہاڑ ایسا تھا جس کا نام جمدان اسے کہا جاتا تھا فرمایا اس جمدان کی سہر کیا کرو اس پہاڑ کی سہر کیا کرو مفردون تو سبقت لے گئے ہیں صحابہ اکرام علی مردوان نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفردون سے مراد کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسرت سے ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں جو ہیں یہی مفردون ہیں یہ سبقت لے جانے والے آگے بڑھ جانے والے ہیں نکیوں میں اس لیے مجید چینل کے ناظرین ذکر کی کسرت قرآن کا حکم ہے ہمیں ذکر کی کسرت کرنی اللہ کو یاد رکھئے ہر وقت یاد رکھئے نماز کے ذریعے سے کیونکہ یہ بھی ذکر ہیں کہ میری یاد کے لیے میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو نماز پڑھتے ہیں پابندی وقت کے ساتھ تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے تلاوت کرتے ہیں گھر میں قرآن کھولتے ہیں اور اس قرآن پاک سے ایک پاؤ آدھا سبارہ یا پورا سبارہ پڑھتے ہیں یا سوا سبارہ پڑھتے ہیں ڈیڑھ سبارہ پڑھ لیتے ہیں دوزانہ کی روٹین بنا لیتے ہیں گھر میں بھی برکت ہوتی ہے اور خود اپنے وجود میں بھی برکت آ جاتی ہیں اور یہ بھی اللہ کا ذکر ہے بیٹھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے بلکہ میں تو یہ ارز کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ بھی رب کا ذکر ایک حدیث قلصی میں فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیارے تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا فمن ذکرہ کا ذکرہ نہیں تو یہ بات اب تیہ ہے کہ جس نے بھی ذکر تیرہ کیا اس نے مجھ خدا کا ذکر کیا اس لئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا آپ کا ذکر کرنا یہ بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہی یاد کرنا ہے ذکر کی قصرت کرتے رہیے اللہ رب العزت ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ و بارک و صلی اللہ